یہ سماج آدھی پارٹی کے لوگ ان کے ساگرد ہیں یہ تو کانگریس کی پرات میں دھول بجانے والے لوگ ہیں سماج آدھی پارٹی نے آپ کو دکاس سے تنکیت کیا اس کو بوش کیلئے پرسا دیں یہ سماج آدھی پارٹی کے لوگ ان کے ساگرد ہیں یہ تو کانگریس کی پرات میں دھول بجانے والے لوگ ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں کب پلڑ جائیں کہاں پر کس کا پلڑ کر دیں کس کے ساتھ کیا گھٹنا کر لیں اور ایسے ہی یہ لوگوں نے جب مل کر کے سرکار چلا رہے تھے تب بھی یہی پاپ انہوں کر رہے تھے بہن اور بھائیوں آپ کو ستر کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ جھوٹ بولیں گے گمراہ کریں گے جاتی کے نام پہ بانٹیں گے لیکن بچنا نہیں ہے جو دیش کے اندر بہتر ماہول ہے تردیش کے اندر دکاس کا ماہول ہے سرکسہ کا ماہول ہے اس کو بنائی رکھنے کے لئے پھر سے بھاجتہ آؤٹسک ہے مانتے ہیں نا اور میں تو آپ سے کہوں گا سماج آبی پارٹی نے آپ کو بکاہ سے تنقید کیا اس کو ووٹ کے لئے ترسا دیجئے سماج آبی پارٹی نے آپ کے ہاں کے موزرانہ کے موکری کے لئے ترسایا تھا آج اس کو ووٹ کے لئے ترسا دیجئے انہوں نے پانی کے لئے ترسایا تھا ووٹ کے لئے ترسائیے ان کو کسی بھی ستنے مات کرنے کیا ہو سکتا نہیں بینور وائیو چار چلڑوں کے چناؤں ہیں پانچوان چلڑ کل ہے لیکن پوری دیش کے اندر اور پوری دنیا کے اندر چناؤں پیڑان کے بارے میں لوگوں نے پہلے ہی انمان لگا لیا ہے ہر دکتی جانتا ہے کہ چار چون کو کیا ہونے جا رہا ہے چار جون کے پیڑان کے بارے میں جانتا جناردن کو پہلے سے پکا ہے اور ایک ہی آواز ہے کہ چاہے جتنا جور لگا لو آئیں گے تو موڈی ہی اور جیتیں گے بھی لوگ بولتے ہیں آپ ایسے کیسے بولنے رہے ہیں تو جانتا کہتے ہیں کہ جو رام کو لائے ہیں جو رام کو لائے ہیں اور اسی نے نعرہ نکل پڑا کہ پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار اور اب کی بار اب کی بار چار سو پار جواب بولتے ہیں تو یہ سماج وادے پارٹی کے لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں چکر اس لئے بھی آتا ہے کیونکہ ان کے جو ساگرد تھے پریاغ راج وانے اور گازی پور کے جو بڑے بڑے پہلے ان کے اردگرد ان کے سپا سالار تھے نا سب مٹی میں مل گئے ہیں اس لئے ان کو چکر آنے لگتا کہ انہوں کو یہ حال ہے چار سو پار ہوں گے تو پتا نہیں کیا ہوگا پھر ہم نے کہا چار سو پار اس لئے چاہیے جس سے پاک ادھکرت کس میر کو بھارت ماتا کا حصہ بنایا جا سکے موسیقی